مہانی شروع ہوتی ہے ایک ڈاؤن سے جس کا نام پنگو تھا وہاں پر ایک عورت کو وچ کراف کے الزام میں سزا دی جا رہی تھی یعنی کہ اس عورت پر یہ الزام تھا کہ یہ چڑیل ہے اور کالا چادو کرتی ہے پر وہ عورت سب سے رو رو کر کہہ رہی تھی کہ وہ وچ نہیں ہے اور وہ ماں بھی بننے والی تھی اب اس عورت کو کہا جاتا ہے اگر تم وچ ہوئی تو تم پانی سے باہر آ جاؤگی کیونکہ اس عورت کو پانی میں ڈبو کر سزا دی جا رہی تھی اور اگر تم وچ نہ ہوئی تو تم ڈوب چاؤگی جس کے بعد اس عورت کو پانی میں پھینک دیا جاتا ہے سب میں اس کا ہسپنڈ بھی تھا جس کو گاؤں والوں نے بہکایا تھا کہ تمہاری بیوی ایک وچ ہے اب کچھ دیر کے بعد وہ عورت ڈوب چاتی ہے جس سے اب سب کو یہ تو پتا چل گیا تھا کہ وہ وچ نہیں تھی پر جب تک بہت دیر ہو چکی تھی اب جب وہ عورت ڈوب چاتی ہے تو اس کا ہسپنڈ کشتی میں اپنی بیوی کا لاکٹ دیکھتا ہے جو چمک رہا تھا اب جیسے ہی لاکٹ اٹھاتا ہے موسم اجیب ہونے لگتا ہے اور وہاں پر بہت بڑا دوفان آ جاتا ہے یہاں سے سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں جس کے بعد ہمیں تین سو سال بعد کا وقت دکھایا جاتا ہے ہم گریز نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کو راستے میں چلتے ہوئے ایک وچ چوڑیل دکھائی دیتی ہے تب ہی اس کے پاس اس کی دوست آتی ہے اور وچ وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اب ہمیں یہاں پر پتا چلتا ہے کہ گریز بھی اسی عورت کی نسل میں سے تھی جس کو تین سو سال پہلے وچ کراف کے الزام میں سزا دی گئی تھی اس کا ہسپنٹ بلکل بھی اچھا آدمی نہیں تھا وہ گریز کو بہت مارتا تھا انہیں باتوں سے تنگا کر اس نے اپنے خاندانی گھر میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا اب اگلے دن ہم دو آدمیوں کو دیکھتے ہیں جن میں سے ایک کا نام بٹ تھا اور یہ اس کے گھر کی کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنے آئے تھے اب یہ دونوں گریز کے گھر میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تب ہی بٹ کو وہاں پر کام کرتے ہوئے اپنی مری ہوئی بیٹی کی آتما دکھائی دیتی ہے جو کافی سال پہلے پانی میں ڈوب کر مر گئی تھی وہ بٹ سے کہتی ہے کہ یہاں سے چلے جائیں یہاں پر خطرہ ہے تب ہی وہاں پر گریز آ جاتی ہے اور بٹ کی بیٹی کی آتما گائب ہو جاتی ہے وہیں پر دوسری طرف بٹ کے دوست کو دیوار سے نکلتی ہوئی ایک ڈراؤنی عورت دکھائی دیتی ہے جو کسی خوفناک چڑیل جیسی تھی اب بٹ کا دوست بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور یہاں سے جانے کا فیصلہ کرتا ہے پر بٹ اس کو سمجھاتا ہے کہ ڈر کیوں رہے ہو کچھ نہیں ہوتا بس جلدی سے ہم اپنا کام ختم کریں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے جس کے بعد دوبارہ سے وہ دونوں اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح ایک دن گسر جاتا ہے اب بٹ اور اس کا دوست گریس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم جا رہے ہیں اور باقی کا کام ہم کلا کر دیں گے تب ہی وہاں پر گریس کا ہسپنڈ آ جاتا ہے گریس کا ہسپنڈ اپنے رویے کی اس سے معافی مانگتا ہے کہتا ہے کہ پہلے میں نے جو کچھ بھی کیا سب کلت کیا مجھے معاف کر دو یہ سب باتیں سنکر گریس اس سے کہتی ہے ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا اب جاؤ اور باہر جا کر دسپین میں کوڑا پھینک کر آؤ اسی لیے اب وہ کوڑے کو باہر لے کر چلا جاتا ہے جب وہ باہر آتا ہے تو موسم بہت زیادہ خراب تھا جب وہ دسپین میں کوڑا پھینکنے لگتا ہے تب ہی دسپین سے وہی وچ باہر نکلتی ہے جس نے بٹ کے دوست کو ڈرائیا تھا جو دیوار سے نکلی تھی اور وہ وچ گریس کے ہسپین کو دسپین میں ہی کھیچ لیتی ہے اسی طرح رات گسر گئی تھی اور اب صبح ہو جاتی ہے پر گریس کا ہسپین واپس نہیں آتا صبح کو جب بٹ اور اس کا دوست اپنا باقی کا کام کرنے گریس کے گھر آتے ہیں تو وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی اور ان کو اپنے ہسپین کے بارے میں بتاتی ہے تب ہی اچانک بٹ کے دوست کی نظر دسپین پر پڑتی ہے جو خون سے بھری ہوئی تھی جب یہ تینوں پاس جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر گریس کے ہسپین کی لاش تھی جو مر چکا تھا گریس یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اس سے پہلے یہ تینوں وہاں پر کچھ اور سوچ پاتے اُدھر موسم اچانک سے خراب ہونے لگتا ہے ان کی طرف بہت ہی بھیانک دوفان بڑھ رہا تھا یہ تینوں ڈر کر گھر کے اندر جا کر چھپ جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں اس دوفان میں ایک خوفناک آدمی گریس کے گھرکی سے چپک جاتا ہے یہ اسے دیکھ کر ٹیبل کے نیچے چھپ گئے تھے دوفان کے ختم ہونے کے بعد جب یہ باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس دوفان سے گریس کے گھر کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور باہر کا سارا محول بھی بلکل ٹھیک تھا پر اس دوفان کے بعد کسی کے بھی فون میں نیٹ ورک نہیں تھا اب یہ تینوں گاڑی میں بیٹھ کر پولیس ٹیشن جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تاکہ یہ گریس کے ہسپنٹ کے مرنے کے بارے میں ریپورٹ کر سکیں اب جب یہ پولیس ٹیشن جا رہے تھے تو دیکھتے ہیں آس پاس کے گھر، لوگ، پولیس ٹیشن، پوسٹ آفیس انہیں کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا سب کچھ گائب ہو چکا تھا جب یہ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو آگے جا کر روڈ بھی ختم ہو جاتا ہے یہ دوسرا راستہ لیتے ہیں تو وہ بھی چنگل کے بیچوں بھی جا کر ختم ہو جاتا ہے ہر طرف جنگل تھا تب ہی ان کو اپنی طرف کچھ لوگ آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے الگ الگ جانروں کے ماسک پہنے ہوئے تھے جو ان تینوں پر اچانک سے حملہ کر دیتے ہیں پر برڈ ان پر گولیاں چلاتا ہے اور ان میں سے دو لوگوں کو مار دیتا ہے اب جب یہ ماسک ہٹا کر دیکھتے ہیں تو یہ مری ہوئی زندہ لاشیں تھی ان کا چہرہ کسی کنکال جیسا تھا اب اتنا عجیب سب کچھ دیکھنے کے بعد یہ واپس سے خرچانے کا فیصلہ کرتے ہیں واپس گریس کے گھر آتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ گھر کی پچھلی پانی سب بند ہو گیا تھا اور ہر طرف ان کو جنگل ہی نظر آ رہا تھا تینوں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے پاس الگ الگ قسم کی ہتھیار رکھ لیتے ہیں تب ہی ہم یہاں پر گریس کو دیکھ پاتے ہیں جس کے گلے میں بلکل ویسا ہی لوکٹ تھا جیسا تین سو سال پہلے اس عورت کے ہسپنڈ کو ملا تھا جس عورت کو سزا دے کر مار دیا تھا جب یہ رات کو کھانا کھا رہے تھے تب ہی گریس باتوں ہی باتوں میں بتاتی ہے کیا پتا ہم کسی ٹائم ٹریول میں پھنس گئے ہوں وقت کا سفر کر رہے ہوں اب یہ ان کو انہی باتوں پر اپنی ریسرچ دکھاتی ہے جس کے بارے میں اس نے اپنی کتاب بھی لکھی تھی جس میں بگ بینگ اور بلیک ہول کے بارے میں لکھا تھا ہم گریس کے گسرے ہوئے وقت کو دیکھتے ہیں جہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ایک سائنٹس تھی اور اس نے بلیک ہول کے بارے میں بتایا تھا کہ بلیک ہول آسمان پر دیکھنے والا کالا سراغ اپنے اندر پوری دنیا کو سما سکتا ہے اور اسی جیسے اور بھی چھوٹے ہول ہوتے ہیں اور اگر یہ زمین کے درمیان میں آ جائیں تو ہمارے گسرے ہوئے وقت اور آنے والے وقت کے دروازوں کو چوڑ سکتے ہیں اور یہ باتیں وہ برڈ اور اس کی دوست کو بتا رہی تھی پر وہ بھی سمجھ نہیں باتیں اب یہ نے باہر لے جا کر آسمان پر ویسا ہی ہول دکھاتی ہے کہتی ہے کہ ہم ٹائم ٹریول کر رہے ہیں اور ہم اپنے بہت سالوں پہلے گسرے ہوئے پرانے وقت میں فس چکے ہیں گریس ان کو ایک تصویر دکھاتی ہے جس پر درخت بنا ہوا تھا اور سبھی خاندان والوں کے نام لکھے ہوئے تھے جس پر سب سے اوپر گریس اور آخر میں بھی گریس لکھا تھا اب جب برڈ کا دوست سب سے اوپر گریس کا نام بڑھتا ہے تو کہتا ہے یہ تو پونگو ٹاؤن کی وچ تھی نا جس کو تین سو سال پہلے مار دیا گیا تھا گریس یہ سن کر کہتی ہے نہیں وہ کوئی وچ نہیں تھی بلکہ وہ ایک کام عورت تھی اور جڑی بوٹیوں سے لوگوں کا علاج کیا کرتی تھی اس کے پڑوسی اس سے جلتے تھے جس پچھا سے ان پر الزام لگا کر انہیں مار دیا گیا اب یہ سب باتیں کرنے کے بعد گریس اور برڈ کا دوست سوچ آتے ہیں پر برڈ جاک کر پہرہ دینے کا فیصلہ کرتا ہے تب ہی وہاں پر کچھ نقاب پوش لوگا چاہتے ہیں جو گریس کو اگوا کرنا چاہتے تھے برڈ سب کو ایک ایک کر کے مار دیتا ہے پرک آدمی بچ گیا تھا جب یہ تینوں اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو یہ بتاتا ہے کہ میں پونگو وچ کا فالور ہوں میں وچ کے دنیا سے یہاں پر آیا ہوں اور میں گریس کو اپنے ساتھ لینے آیا ہوں وہ آدمی ان کو یہ بتاتا ہے کہ اگلا طوفان جلدی آنے والا ہے پہلے طوفان میں ہم اس وقت میں آئے اور اب جب اگلا طوفان آئے گا جو ہمیں اپنے پرانے وقت میں لے جائے گا یعنی کہ اب دوسرا طوفان بھی آنے والا تھا یہ بتا کر وہ آدمی یہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن صبح کو ایک بہت ہی خطرناک مانسٹر کی طرح درق گریس پر حملہ کر دیتا ہے پر برڈر اس کا دوست اس کو آگ سے چلا دیتے ہیں اور وہ پانی میں چلا جاتا ہے ادھر دوسری طرف اس بات کا فائدہ اٹھا کر وہ آدمی گریس کو وچ کے پاس لے جاتا ہے جب برڈر اس کا دوست گریس کو ڈھونتے ہیں تو وہ انہیں کہیں پر بھی نہیں ملتی ادھر گریس اس آدمی سے خود کو آزاد کروا لیتی ہے اب وہ برڈر اس کے دوست کو مل چکی تھی یہ تینوں مل کر وچ کے ساتھیوں کو مار دیتے ہیں اب جب یہ وہاں سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو انہیں ایک گفہ دکھائی دیتی ہے جس میں سے ایک آدمی باہر آتا ہے جو بتاتا ہے کہ میں وچ کا ہسپنڈ ہوں پر اس نے اپنے چہرے کو ڈھکا ہوا تھا وہ ان تینوں کو اپنی گفہ میں آرام کرنے کا کہتا ہے ہر سبھی کو سوپ پینے کے لیے دیتا ہے تب ہی ادھر بڑی سی دیکھ سے وچ نکلتی ہے اور گریس کو لے کر واپس سے اندر چلی جاتی ہے بڑ اور اس کے دوست کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا بڑ وچ کے ہسپنڈ سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہمیں دھوکہ کیوں دیا تم نے وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا سب وچ نے کیا ہے وہ لوگوں پر آگ اور کان سے نصر رکھتی ہے اسی لیے میں ہمیشہ اپنا چہرہ چھپا کر رکھتا ہوں اور وچ کو تمہاری بچہ سے سب پتا چلا ہے کہ تم کہاں پر ہو تم فکر نہیں کرو میں گریس کو واپس لانے میں تمہاری مدد کروں گا کیونکہ یہ بھی جانتا تھا کہ وچ اس کی بیوی اچھی عورت نہیں تھی اور بدلے کی آگ میں سب کو ختم کر دینا چاہتی تھی جس کے بعد یہ وہاں پر انہیں مانسٹر کو بلاتا ہے جو بڑے بڑے پیڑ جیسے تھے تبی بڑ کا دوست دیکھ کر انہیں ڈر جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ان میں سے ایک کو چلا کر مارا تھا پر وچ کا ہسپن کہتا ہے کہ یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اب یہ ان کی مدد سے وچ کے قلعے میں جاتے ہیں جہاں پر بڑ اور اس کا دوست دروازے پر حملہ کر کے اسے اڑا دیتے ہیں ادھر وچ نے گریس کو کیت کیا ہوا تھا اب ہمیں پاسٹ میں گزرے ہوئے وقت میں تین سو سال پہلے وہی عورت دکھائی جاتی ہے جس کو وچ کہہ کر مار دیا گیا تھا وہ دراصل مری نہیں تھی تیر کر پانی کے دوسری طرف آ جاتی ہے پھر اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اب جب وہ مرنے والی تھی تب ہی ادھر اس نے آسمان پر ویسا ہی بلیک ہول دیکھا جس کے بارے میں ہم نے گریس اور بٹ کو باتیں کرتے دیکھا تھا اس نے اس کی ساری طاقتوں کو اپنے اندر کھینچ لیا تھا جس کے بعد وہ سچ مچ ایک وچ بن گئی تھی اور پھر بہت ساری دنیا کے دروازے آپس میں جڑ گئے تھے جس بچہ سے وہ گریس کے وقت میں بھی آ جا سکتی تھی اب جب گریس کو ہوش آتا ہے تو دیکھتی ہے وچ بلکل اس کے جیسی تھی گریس اس سے پوچھتی ہے کہ آخر کار تم اس سے چاہتی کیا ہو جس پر وہ کہتی ہے کہ میں بدلے کی آگ میں چل رہی ہوں اس وقت لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا میں بے قصور تھی مجھے سلزادی گئی اب میں پوری دنیا کو جلانا چاہتی ہوں اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ گریس تو میرے خاندان سے ہی ہو کیونکہ میرا یہ لاکٹ میرے ہسپنڈ نے میری بیٹی کو دے دیا تھا اور اسی طرح یہ آگے نسل میں چلتا رہا ادھر برٹ پہ آجاتا ہے جو گریس کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے پر وچ وہاں پر برٹ کو اس کی بیٹی کا خیال دکھاتی ہے جو کانٹوں میں فسی ہوئی تھی برٹ سمجھ گیا تھا کہ یہ وچ کی ایک چال ہے پر تب ہی وچ اس کے دوست سچ مچ کانٹوں میں فسا دیتی ہے جس سے اسے بہت تکلیف ہوتی ہے پر برٹ اس کو چھڑوا لیتا ہے ادھر وچ اس طوفان کو روکنے میں لگی ہوئی تھی جس سے یہ لوگ واپس سے اپنے وقت میں جا سکتے تھے اسی بات کا فائدہ اٹھا کر وہ وچ کو گولی مار دیتا ہے جس سے وچ نیچے جا کر گرتی ہے اور مر جاتی ہے طوفان آنے ہی والا تھا بٹ اپنے زخمی دوست اور بے ہوش گریس کو طوفان تک لے کر جاتا ہے ادھر وچ کا ہسپنڈ اس پر تیل ٹال کر آگ لکھا دیتا ہے اب وہ تینوں بھی اس طوفان میں فس کر ٹائم ٹریول کر کے اپنے وقت میں آگئے تھی بٹ اپنے دوست کو ایمبولنس میں ہسپٹل پھیج دیتا ہے جس کے بعد وہ گریس سے کہتا ہے میں یقین نہیں کر پا رہا کہ میں نے ٹائم ٹریول کیا ہے گریس کہتی ہے کہ دنیا میں ایسی عجیب چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور تب ہی بٹ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس بڑا پودا اچانک سے بڑا ہو جاتا ہے اور جب وہ گریس کو دیکھتا ہے تو اس کا لاکٹ جمک رہا تھا مطلب اب اس وچ کی آتما گریس کے اندر تھی جو کہ اپنے وقت سے یہاں پر آگئی تھی یعنی کہ گریس کے وقت میں مووی کے آخر میں گریس وچ کی مورتی کے پاس چاہتی ہے وہاں پر اس کی ہاتھ سے پھول لے کر چلی چاہتی ہے اب آگے یہ وچ گریس کے اندر رہ کر کیا کرے گی کیا یہ اپنے بدلے کے لیے سب کچھ ختم کرتے کی اسی سوال کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے